اور اس وقت آ رہے ہیں ڈی ڈی سی اے ویواد پر دلی ویدھان سبا کا وشیش سبتر بلایا گیا ہے اور اس میں چرچہ ہوگی ڈی ڈی سی اے ویواد پر یہ باملہ بڑا ہو گیا ہے کیونکہ آج ہی وطمندرے اور ان جیٹلی نے عام آدمی پارٹی کے تمام نیتاؤں جن میں دلی کے مکہ مندرے اور عام آدمی پارٹی کے مکہ آروند کے جیوال پر شامل ہیں ان پر مانہانی کا کیس کر دیا ہے جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ دلی ویدھان سبا کا وشیش ستر بلایا جائے گا اور اس میں ڈی ڈی سی اے ویواد پر جس میں وطمندرے اور ان جیٹلی پر لگائے تھے بی جے پی کے ہی نیتا اور سانسط کیرتی آزاد میں تو کل سے شروع ہوگا یہ وشیش ستر اور اس پر چرچہ ہوگی پنگج جوین سیدھے ہمارے سب ودہ تک باس بھی جلتے ہیں پنگج کیوں کیسے یہ فیصلہ ہوا ہے اور کیا صرف وشیش طور پر ڈی ڈی سی اے پر ہی چرچہ ہوگی اس میں بلکل ڈی ڈی سی اے کو لے کر جس طرح سے چرچہ ہو رہی ہے اب کانونی کاروائی تو عام آدھی پارٹی کری رہی ہے آج صبح گیارہ بجی دلی سچیوالے میں کیبنیٹ بلائی گئی تھے جس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ کل ویدھان سبا میں اس پیشل ستر اس کے لیے بلائے جائے گا اور ساتھی ساتھ یہاں پر جو انکوائری کمیشن بننا ہے کیا سوچ کر یہ ستر بلائی گیا ہے پنکچ کی لڑائی کافی بڑھ گئی ہے آرون جیٹلی نے مانہانی کا مقدمہ کر دیا ہے سنجے سنگھ جا رہے ہیں ایف آئی آر درج کروانے ایسے میں اگر یہ ستر بلائی گیا ہے تو کیا سرکار دباف بنانے میں کامیاب ہو پائے گی بلکل اس طرح کے پرستاولانے کی کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈی ڈی سی کے اندر جو ریپورٹ باہر نکل کر آئی ہیں کانونی دعو پیش کو اور کتنا مجبوط کیا جا سکتا ہے انکوائری کمیشن میں جو جانچ ہونی ہے کن کی خلاف جانچ کو کیا جا سکتا ہے تو دہیر تھی بات ہے کہیں نہ کہیں پوری طرح سے دباؤ بنانے کی کوشش ہے آج بھی آم آدھی پارٹی کی نیتہ سنسد سمارک پولیس ٹیشن میں ایف آئی درج کرنے جا رہے ہیں کانونی کاروائی کی بات کر رہے ہیں بورٹ سک لے جانے کی بات کر رہے ہیں تو پوری طرح سے دونوں طرف سے ہی جو لڑائی ہے چاہے وہ کنڈی مندری کی طرف سے ہو چاہے آم آدھی پارٹی اور سرکار کی طرف سے ہو اب یہ تیکھا وار دکتہ نظر آ رہا ہے لیکن دلے ویدھان سبا کا وشیش ستر بلانے سے کیا ارون جیڑلی پر اور زیادہ دباؤ بنانے کی یہ کوشش ہے بلکل ساپ طور سے یہ دباؤ بنانے کی ہی ایک کوشش ہے لیکن اس میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا اس طرح کی ستر سے سرکار کو کوئی فائدہ پہنچ پائے گا کیونکہ اگر جانچ کرنی ہے تو آیوگ انڈیپینڈنٹلی اس کو کر سکتا ہے اور اس میں جو تمام لوگ ہوں گے ان کو اس جانچ کو آگے لے کر جانا ہے تو ایسے میں ستر بلانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے وہ صرف ایک طرح سے دباؤ بنانا ہے دیکھنا ہوگا کس طرح کی پرستاؤ رکھے جاتے ہیں کیونکہ سبھی لوگ وہاں پر موجود ہوں گے اور ایسے میں دوبارہ آئیں گے آپ کے باس پنکش دیکھتے رہیے آج تک تیس نام میرے پاس اس کاغذ پر لکھے ہیں تیس نام آپ کی سکرین پر آئیں گے یہ تیس نام تیس نام نہیں ہے دراصل پندرہ کی ونڈے ٹیم ہے پندرہ کی ٹی ٹی ٹیم ہے بڑی خبر ہیں آج سب سے بڑی خبر یہ کہ ورلڈ ٹی ٹی